بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید خرید سوگے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ کے ٹریڈنگ کس طرح سے کرتے ہیں ڈیلز کس طرح سے لگاتے ہیں اور میٹا ٹریڈر فور کو ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ جو بھی نیا بند ہو تو اس کو اکثر ہی پریشانی ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ یار یہ کرنسی پیرز کیا ہیں یہ چیزیں کیا ہیں تو اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی جو ہے تو کہ کرنسی پیرز ہوتے کیا ہیں اس کو طریقے کار کیا ہوتا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دوں کہ یہ میٹا ٹریڈر فور میں نے کھولی ہے یہ میرا جو اکاؤنٹ آپ کے سامنے سائنڈین ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیلز لگی ہوں ہی جو چل رہی ہیں میں مائنس میں چل رہی ہیں خیر تو یہ بطور سے کانٹسٹ اکاؤنٹ ہے پریشان نہ ہو یہ مجھے گھٹا نہیں پڑ رہا اچھا یہ پہلا آپشن نیچے لیفٹ پہ ڈاؤن پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو تیر بنے ہوئے کو اپر کو ایک نیچے کو یہاں پہ یہ جو کرنسی پیرز ہے یا اس کے بعد یہ بی ٹی سی ہے یہ گولڈ کا ہے بی ٹی سی یو ایس ڈی یہ پیر ہے اور گولڈ اور یو ایس ڈی کا پیر ہے ایک سے یو ایس ڈی اور یہ ہی کرنسی پیرز بھی ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں سٹاک کی ہیں یو ایس ڈی سی ایچ ایف ہے یعنی یونیٹڈ سٹریٹس کا ڈالر اور آہ ورسز کہہ لیں سویس فرانک جو ہوتا ہے یورو یو ایس ڈی یورپ کا یورو اینڈ یو ایس ڈی یونیٹڈ سٹریٹس ڈالر آ گیا اور جی بی پی گریٹ بریٹن پاؤنڈ اور یو ایس ڈی ایس ڈی ڈالر ہے ٹھیک ہے نا اور یو ایس ڈی جی پیو ہے یہ جیپنیز ین اور یو ایس ڈی کا پیر ہے اب ٹریڈ کرنے کا طریقہ کر کے یا آپ لوگ یہ کہہ لیں کہ اس کو سمجھنا کس طرح سے ہوتا ہے آپ یہ چارٹ یہاں پہ کھولتے ہیں سیکنڈ آپشن چارٹ کا ہے اور تھرڈ آپشن جو ہے یہاں آپ کے بیلنس ایکوٹی اور آپ کے ڈیلز لگی ہوتی ہیں پوزیشنز لگی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں فورت آپشن یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کا جو پروفیٹ لاس وغیرہ اور ڈیلز جو کلوز ڈیلز ہیں ان کے بارے ہم بتا رہے ہوتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوڈے کی آپ کی کتنی ڈیلز نہیں لاسٹ ویک کی کیا تھی لاسٹ منت کی کیا تھی لاسٹ تری منت کی کیا تھی یا کسٹم پیریڈ کی کیا تھی یہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ اپشن ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے نیوز کا یہ انٹرنیشنل نیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت کرنسی پیرز کہاں جا رہے ہیں یا سٹاک مارکٹ کہاں جا رہی ہے ہر کرنسی پیر کے بارے میں ہر سٹاک کے بارے میں کروڈ آئل کے بارے میں گولڈ کے بارے میں ہر چیز کی نیوز جو ہے وہ یہاں پہ آتی رہتی ہیں تو یہاں آپ ایزیلی جو ہے اگر کر رہے ہیں اگر آپ ایکسپارٹ اس کو سمجھ کے کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں چارٹ کے اوپر یہ اوپر ڈالر کا نشان بنا ہو آپ رائٹ سائٹ دیکھیں گے فرنٹ پہ پہلے جمع کا نشان ہے اس کے بعد یہ گھڑی بنی ہوئی ہے پھر ڈالر بنا ہوا یہ ڈالر کے نشان سے آپ جو ہے کرنسی پیرز یا جو بھی جس پہ آپ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا چارٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں جیسے میں نے یو ایس ڈی سی ایف کا کیا ہوا ہے یورو ایس ڈی جی بی پی یو ایس ڈی اینڈ لاسٹ پہ سونا ہے بی ٹی سی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں کرنا کیا ہے آپ یورو ایس ڈی پہ ڈیل لگانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یورو ایس ڈی پہ آپ نے ڈیل لگانی ہے ابھی ایک چیز اور میں بتانا بول ہوں سوری آپ یہاں پہ کلک کریں گے چارٹ کے اوپر ٹھیک ہے کلک کرنے کے یہ ایم ون ایم فائیو ایم فیفٹین ایم تھرٹین تھرٹی سوری تھرٹین کہہ رہا ہوں تھرٹی ایم ون پہ چارٹ جو ہے یہ آپ کو کس طرح سے شو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اتنا چھوٹا یا نہیں یعنی کہ قریب سے شو کرواتا ہے اگر آپ ایم فائیو پہ جائیں گے تو آپ کو یہ اس طرح سے شو کروائے گا یعنی کہ ایکسپینڈ ہو جائے گا زیادہ ایریہ جو آپ کو شو رہا ہوگا کینڈلز بڑی شو ہو رہی ہوں گی ایم فیفٹین پہ آنگے تو اور زیادہ ایریہ یہ کور کرے گا اس کو آپ اگر زوم ان کرتے ہیں ایم فیفٹین پہ کر کے تو آپ کو میں یہ دکھاؤں کہ یہ آج کی جو کینڈلز ہیں یہ صرف کتنی بنی ہوئی ہیں چار پانچ کھڑی ہیں ایم فائیو پہ ہم کرتے ہیں تو یہاں کینڈلز تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہیں ایم ون پہ کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں سو اب اگر آپ ڈیل لگانا چاہ رہے ہیں کہ میں ڈیل لگانا چاہ رہا ہوں بائے کی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو چارٹ ہے جو کرنسی پیر ہے یورو جو ہے یہ سٹرونگ ہوگا یو ایس ڈی کے مقابلے میں یورو یو ایس ڈی کا مطلب ہے کہ یورو یو ایس ڈی کے مقابلے میں اپ جائے گا یا ڈاؤن جائے گا یا آپ ایسے کہہ لیں اگر یہ ڈاؤن پہ جا رہا ہوں گا ویڈیوز کے اندر اب میں نے بائے پہ ڈیل لگانی ہے تو میں کیا کروں گا یہ جو پلس کا آپشن ہے رائٹ کورنر میں فرنٹ پہ اوپر اوپر اس کو کلک کریں گے یہاں پہ یہ مجھ سے پوچھے گا کہ کتنے سینٹ کی اور یا کتنے ڈالر کی آپ کہہ رہے ہیں ڈیل لگانی ویسے اس کو لوٹ کہتے ہیں جب یہاں پہ ون ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ یہ یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ ون لکھتے ہیں اور یہاں پہ زیرو ہے اگلی سائیڈ پہ تو یہ ہوتی ایک لوٹ اس کو ایک لوٹ کہتے ہیں اور جب اس کو چھوٹا کرنا تو وہ منی لوٹ یا مایکرو لوٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لگائیں گے سمپل جو نئے ٹریڈرز ہیں ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ یہ سمپل زیرو پنٹ زیرو ون کی لگائیں تو یہاں پہ میں بس بڑا کہ یہ لگاتا ہے آپ کو ڈیمو کے لیے میں دے رہا ہوں ڈیل لگا رہا ہوں تو بائی کی ڈیل لگانے کے لیے ہم نے کلک کیا وہاں پہ میں پلس کے نشان پہ یہاں پہ آگئے یہاں پہ آکے ہم نے اگر ہم بائی کی لگانا چاہ رہے ہیں یہ بائی کا آپ یعنی بائی بائی مارکیٹ سیل بائی مارکیٹ میں نے بائی پہ کلک کیا کیوں نہیں لگی ایکوٹی کا فیڈ ڈاؤن ہے سوری ہم دوبارہ ذرا چھوٹی ڈیل لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ ون سنٹ کی تو یہ کے سامنے آرڈر ایز اوپن ٹھیک ہے اب وہیں پہ اس کی ٹی پی اور ایسل بھی لگا سکتے تھے لیکن اگر آپ بعد میں لگانا چاہ رہے ہیں اب میں لگانا چاہ رہوں میں نے نا ٹیک پروفٹ اور جو سٹاپ لاؤس ہے ٹی پی مینز ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاؤس مینز ایسل ٹھیک ہے ایسل اور ٹی پی کہا جاتا ہے اس کو اور ایک وہ ہم نے کب لگانا ہم اس کو سوائپ رائٹ کریں گے تو یہاں یہ پہلا اپشن ہے چارٹ کا اس سے چارٹ کھولتا ہے دوسرا اپشن ہے ایڈٹ کرنے کا تھرڈ اپشن یہ جو ٹک کا نشان ہے یہ دیل کلوز کرنے کا سینٹر والے میں پین والے نشان پر جائیں گے اب ہم نے ڈیل لگائی ہے یہ اوپر آ رہا ہے آپ کے سامنے موڈیفائی آرڈر آرڈر نمبر آگے بائے زیرو پینٹ زیرو ون کے ساتھ یورو یو ایس ڈی ایٹ ون پوائنٹ ایٹین ون زیرو ٹھیک ہے اب اس اس ریٹ پہ ہم نے ڈیل لگا لی تھی اب ہم نے بائے کا خریدہ تو یہ جو لیفٹ رائٹ سائیڈ والا یہ آپ کو میں ذرا دکھا رہا ہوں یہ رائٹ سائیڈ والا ہمیشہ ٹی پی کا ہوتا ہے ٹیک پروفٹ کا اگر آپ نے سیل کی بھی لگائی ہے تو آپ اس سائیڈ پہ جو ہے اس کو ڈاؤن میں جا کے آپ لکھیں گے جتنا بھی ریٹ جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے ہمیں ٹیک پروفٹ مل جائے زیادہ زیادہ یا ایس ایل جو ہے وہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اب اس کا ٹیک پروفٹ میں لگانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک اشاریہ اٹھارہ ایک سو دو پہ ڈیل لگائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اشاریہ اٹھارہ دو سو پہ ہی کلوز ہو جائے تو ایک اشاریہ اٹھارہ دو سو پہ موڈی فائی کر دیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھا دیتا ہوں بڑا کر کے چارٹ کو یہ اوپر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گرین لائن تھی نیچے والی یہ ہماری ڈیل لگی ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کھر چھوٹا سا رہا ہوگا میرے مویبائل پہ اور اس کو ہم نے ذرا زوم آٹ کیا تو یہ اوپر ریڈ لائن بن گئی ہے اب جب یہ ریڈ لائن پہ یہ ہماری نیچے والی بلو لائن اس ریڈ لائن کو کراس کرے گی یہ دو لائنز ہیں یہ سپریڈ چل رہا ہوتا ہے اوپر والی آپ کہہ لینے سہ g đو کی لائن ہوتی ہے ریڈ والی اور جو بلو والی ہے یہ bia Ki lain ہوتی ہے پہلے یہ بلو لائن اس پہلے تو گرین کو کراس کرے گی تو ہم说 ہے تو ہمیں پروفٹ ہنا شروع ہوگا ابھی ماینس میں کھڑی ہے ٹھیک ہے نا ابھی اسپریڈ اس کا چل رہا تھا تو یہ مائنس میں جب یہ لائن بلو لائن اس ریڈ لائن کو کراس کر جائے گی اب چلی جائے گی دن آپ کا وہ آٹومیٹک جو ہے یہ ڈیل کلوز ہو جائے گی جب اپنا ٹی پی لگائی ہو یہ ٹیک پروفٹ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ سپریڈ ہوتا ہے جو یورو یو اسڈی کے سب سے کم ہوتا ہے یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ یورو یو اسڈی کے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ایک انچاس بیالیس لکھا ہوا ہے ٹائم لکھا ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہے سپریڈ ٹین اس کا سپریڈ ٹین چل رہا ہے جی بی پی یو اسڈی کا سپریڈ نائن چل رہا ہے یو اسڈی جے پی وائی کا فورٹین چل رہا ہے نیچے اگر میں آپ کو دکھا تو بیٹ کوئن کا جو ہے تقریباً اٹھائی سو نہ تیس سو تین ازار یہاں پہ چل رہا ہے یعنی اس وقت انسرٹن ہے یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت یہ اس کا بہت ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے سپریڈ کا سب میں تو یہ اس کے بعد گولڈ ہے ایکس ایو یو اسڈی اس کا تھرٹی ایٹ اس وقت سپریڈ آپ کے سامنے ہیں یورو اور سویس فرنک کا جو ہے ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائن چل رہا ہے سپریڈ آپ جب بھی ڈیل لگائیں گے کوشش کریں کہ اس ٹائم میں لگائیں جب سپریڈ کم سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے رات کے ٹائم میں تقریباً آپ کہہ لیں بارہ بجے کے بعد صبح تین چار بجے تک جو ہے سپریڈ چیزیں ان کا کرنسی پیرز کا کافی بڑھ جاتا ہے تو سپریڈ جب کم سے کم ہوتا اس وقت آپ نے ڈیل لگانی ہے اور تب بھی آپ کو فائدہ بھی ہو گئے کیونکہ جو سپریڈ ہے یہ سارا آپ کا مائنس میں چلا جاتا ہے اس وقت اگر سپریڈ آپ نے بائے کی دیل لگائی ہے تو وہ ریڈ لائن پر لائن لگ جائے گی نیچے گرین اور نیچے جب بلو والی اس کو کروس کرے گی تب آپ کا جو ہے یہ پروفٹ میں آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ڈیل لگانے کا طریقہ اس ویڈیو کے اندر میں تھوڑا سا بتایا آپ کو اور کہ یہ سپریڈ ہے اور اپنے ڈیل کیسے لگانی ہے یا یورو یو ایس ڈی ہے تو یورو ورسز اگر آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ماشاءاللہ زبردست چیز ہے اور کہہ لیں شورٹ کٹ ہے پروفٹ کا بھی ریشو بہت زیادہ اس کے اندر اور جو ہے لاؤس کی ریشو بھی بہت زیادہ رسک بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر ایک چیز یا شروع میں میں سے بھول جاتا ہوں اکسری کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یا چینل سبسکرائب کر دو بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ میری آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا رہے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ